بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج اپریل کی ستھائیس تاریخ ہے ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز 4.4 کا کوسٹن نمبر 4 کوسٹن نمبر 4 پرو دیٹ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر مینس ایکس وائی مینس وائی زیڈ مینس زیڈ ایکس is equal to ایکس مینس وائی divided by square root 2 whole square پلس وائی مینس زیڈ divided by square root 2 whole square اور یہ لاسٹ ون پلس زیڈ مینس ایکس divided by square root 2 whole square یہ زیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بریکٹ کے اندر جو ہے یہ اوپر زیڈ ہے آپ لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے برابر کر دو یا اس سائیڈ کو اس کے برابر کر دو ہم کیا کریں گے ہم لے لیں گے لفٹ ہینڈ سائیڈ یا رائٹ ہینڈ سائیڈ جو بھی لیں گے ہم دوسرا سائیڈ نکال سکتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنی لئے ایزی ویچ چھونا کریں آسان راستہ چھونا کریں کہ جس سے آپ کے پاس question ایزی لی ہو جائے جس میں آپ کو ایکسٹرا کچھ ورک نہ کرنا پڑے اب دیکھیں ایکس مائنس وائی ہول سکوئر divided by square root 2 پلس وائی مائنس زیڈ divided by square root 2 whole square اور پلس زیڈ مائنس ایکس divided by square root 2 whole square اب یہ ہوگا یہ جو ہر ایک بریکٹ کے اوپر square ہے یہ بریکٹ کے اندر جو ڈیجٹ ہے ان پہ اپلائی ہو جائے گا سب سے پہلے ایکس مائنس وائی اب نیکسٹ کیا ہوگا یہ سکوئر اور یہ سکوئر روٹ کینسل ہو جائے گا یہ سکوئر اور سکوئر روٹ کینسل ہو جائے گا یہ سکوئر اور سکوئر روٹ کینسل ہو جائے گا نیچے 2 اور 2 آ جائے گا اگر آپ اوپر دیکھ لیں تو یہ a-b whole square فارمولا ہے a-b whole square یہ بھی ہے a-b whole square یہ بھی ہے a-b whole square یہ بھی ہے ان تینوں فارمولوں کو آپ open کریں number wise first of all this one x square plus y square minus 2xy a-b whole square so a square plus b square minus 2ab پھر اس کے بعد ہے y-z whole square so y square plus z square minus 2yz plus z square plus x square minus 2zx اب آپ اس طرح کر لیں کہ ان تینوں کا lcm لے لیں یہ تینوں different fraction ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تینوں کے درمیان sign plus کا ہے آپ lcm لے لیں lcm میں denominator ایک آ جائے گا ان تینوں کا آ گیا اب نومینیٹر اور اگر تینوں کا denominator اور lcm ایک جیسا آتا ہے تو پھر نومینیٹر اپنی جگہ پہ ہی آ جائیں گے so 2 2 2 2 اور یہ lcm بھی 2 اس وجہ سے یہ یہ اور یہ سارا اپنی جگہ پہ آ جائے گا صرف درمیان میں sign کس چیز کا لگ جائے گا پلس کا x square plus y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz plus یہ والا پلس ہے z square plus x square minus 2zx اب اس میں آپ کو نظر آئے گا e like term نظر آئیں گے like term ہونے کا مطلب کیا ہے x square کے ساتھ x square 8 کرو تو 2x square آ جائے گا y square کے ساتھ y square 8 کر دو تو 2y square آ جائے گا z square کے ساتھ z square 8 کر دو تو 2z square آ جائے گا minus 2xy minus 2yz اور minus 2zx ادھر لگ جائیں گے اب اگر آپ ان سب کو دیکھ لے تو اس میں ایک چیز کامن ہے وہ ہے 2 اوپر والی نومینیٹر سب سارے ڈھرم سے 2 کامن کر لو کامن کر لیا نیچی بھی آپ کے پاس 2 ہے اندر آپ کے پاس رہ جائے گا x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx ان دونوں سے تو کینسل کر دے کینسل کر دیا ادھر آ جائے گا آپ کے پاس x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx جو کہ آپ کے پاس کامسا سائیڈ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ آپ نے نکال دیا رائٹ لے کے لیفٹ نکال دیا so left hand side is equal to right hand side اور اسی طرح آپ کے پاس یہ question number 4 جو ہے یہ complete ہو جائے گا اس پر پوری طرح practice کریں بہت ہی یہ آسان question ہے no tension کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بہت easy ہے اس وجہ سے اور important بہت زیادہ ہے آپ اس کو اپنے ساتھ تیار کر لیا کر یہ important بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے class اچھا class ابھی کر رہے ہیں question number 5 question number 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ایک expression given ہے 2 into x square plus y square plus z square minus x y minus y z اور minus z x اس کو represent کریں as a sum of the 3 square مطلب اس سے ایسی تین فارمولی بنا دے لیکن ان کی درمیان sign کسی اس کا ہونا چاہیے sum کا ہونا چاہیے اب آپ دیکھ لیں میں اس کو solution start کر لیتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ آپ کو کوئی tension نہ ہو دیکھیں جب آپ start کرو گے تو 2 کو اندر multiply کرو 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz اور minus 2zx اس tip تک آپ لوگوں نے کر دیا اب آپ اس کو دیکھ لیں یہ ایک طریق ایک تار ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ مطلب 2x square کو آپ لکھ سکتے ہو x square plus x square 2y square کو آپ لکھ سکتے ہو y square plus y square 2z square کو آپ لکھ سکتے ہو z square plus z square اور 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 اپنی جگہ پہ ہی آئیں گے کیوں اس میں کچھ مسئلے آئے ایسے بات ہی ایسی ہے جو کہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہر جگہ پہ ایسی نہیں ہوتا نا اب میں اس کو کروں گا تو اس کی جگہ پہ لکھ دوں x square plus y square plus y minus 2 z x یہ بھی ہو گیا اب آپ اس سے آگے دیکھیں اس میں ہم sitting کر لیتے ہیں میں آپ کو number wise بتا دیتا ہوں x square y square 2 x y کو arrange کرا دو یہ ہو جائے x square plus y square minus 2 x y ٹھیک پھر y square z square 2 y z arrange کرا دو y square plus z square minus 2 y z last one کیا کیا term رہ گیا ہے آپ کو نظر آئے گا ایک x square رہ گیا ہے دوسرا z square رہ گیا ہے minus 2 z x رہ گیا ہے اس کو arrange کر لکھ دیں یہ ہو جائے گا z square plus x square minus 2 z x اس کو دیکھ لیں کیا یہ فارمولا 2 نہیں a square plus b square minus 2 a b x square plus y square minus 2 x y so یہ a minus b whole square کے برابر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ادھر ہو جائے x minus y whole square plus یہ والا plus ہے ٹھیک اب اس کو دیکھ لو y square plus z square minus 2 y z a یہ دیکھ سے دیکھ لی یہ بھی فارمولا 2 ہے تو یہ میرے پاس ہو جائے گا y minus z whole square plus ای last والا تو بالکل ready ہے plus z minus x whole square آپ کا question complete ہو گیا آپ سے کہا تا اس expression کو represent کریں as a sum of the three square so that is the first square that is the second square that is the third square that is the plus sign and that is the plus sign representing the sum یہ ہمارے پاس کس کو represent کر رہے ہے sum کو represent کر رہے اچھا student ابھی start کر رہے ہے question number 6 اس exercise میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 123 میں تو اگر آپ کو ایک ایک پارٹ بھی سمجھ آگیا تو this means کہ آپ کو اس کے second part کی سمجھ جا رہی ہے اس کے بعد جو question number 4 5 اور 6 ہے یہ important ہے examination point of view سے ہر لحاظ سے یہ important ہے آپ نے اس کو neatly کرنا ہے اس ویلیو آپ a square plus b square plus c square minus a b minus b c or minus c a when a minus b is equal to 2 b minus c is equal to 3 or c minus a is equal to 4 ہم نے اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے لیکن چونکہ اس کی ویلیو ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں ہے آپ لوگ plus z square minus x y minus y z minus z x is equal to x minus y divided by square root whole square y minus z divided by square root whole square and z minus x divided by square root whole square یاد ہے آپ کو اس میں ہمارے پاس چونکہ a b c ہے تو ہمیں question کو اس question number 4 کے فارمولے کو بالکل a b c میں لکھ دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a b divided by square root whole square b minus c divided by square root whole square plus c minus a divided by square root whole square whole ابھی دیکھیں یہ اس پہ پھلائی ہو جائے گا sorry اس میں values put کرا دوگی putting the values a minus b کی value ہے 2 b minus c کی value ہے 3 اور c minus a کی value ہے 4 تو میں ادھر value put کرا دی ابھی تک whole square ہے یہ بھی put کرا دی یہ square جب 2 پہ پھلائی ہو جائے گا 4 ہو جائے یہ square جب square root 2 پہ پہ پھلائی ہو جائے گا square root کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح square جب 3 پہ 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 9 ہو جائے گا square square root کے ساتھ 16 ہو جائے گا اور یہ square root کینسل ہو جائے گا 4 by 2 9 by 2 plus 16 by 2 آ آجائیں گے 4 plus 9 plus 16 divided by 2 ان کے addition سے آپ کے پاس آجائے گا 29 divided by 2 اسی کی ساتھ ہی آپ کا یہ exercise ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا class ایک اور بات آپ کو بتا دوں کل انشاء اللہ ہم اس exercise کے باقی question کریں گے اس میں کچھ فارمولیز ہے جو کہ آپ کو میں ضروری سمجھ میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے آپ اس کو ابھی سیکھ لو انشاءاللہ کل ان فارمولیز پر directly question کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو سیکھ لیں کہ اس کو کیسے کریں گے 4.5 سے پہلے جو جو فارمولیز ہماری ضرورت ہے اس کو میں لکھوا دیتا ہوں صحیح اکلاس اچھا آپ دیکھ لیں کیسے کریں گے اس فارمولی کو فرسٹ ون فارمولیز ہمارے پاس positive والا ہے a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 a b multiplied by a plus b ٹھیک ہے اور second one فارمولیز ہمارے پاس ہے a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b اصل میں یہ فارمولیز لوگوں نے 7 میں پڑھا ہے اس وقت یہ ایسے تھا اگر آپ کو یاد ہو a cube plus 3 plus b cube اور plus 3 a square b اور plus 3 a b square ان دونوں سے میں نے 3 a b کامل کر دیا تو آپ کے پاس ایک برکٹ کے اندر a plus b رہ جائے گا باہر 3 a b آ جائے گا سیم اسی طرح a b کرنا a square minus b square minus 3 a square b اور plus 3 a b square ان سے جب آپ 3 a b کامل کر دوگے تو یہ بھی یہ والا فارمولہ بن جائے گا اب آگے exercise میں ہم اس فارمولوں کو استعمال کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے اس پر question حل کریں گے آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی اور اس کی فروت میں آپ کو 7 میں کروا چکا ہوں تو آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے اور ہمیں کیا معلوم کرنا ہے تین ویلیوز ہے ایک دو اور تین یہ دونوں تو ریپیٹیڈ ہے ان تینوں میں سے دو ویلیوز موسیقی